امکیم والے فرما رہے ہیں شاید پچھلے دنوں گورننس صاحب ان کے فرما رہے تھے کہ ہماری پیپلز پارٹی سے تقریباً باچیت مکمل ہوگی ہمارا ایڈمنیسٹر آئے گا اور یہ تمہارے باپ کا شہر ہے یہ تمہارا ایڈمنیسٹر آئے گا تم کون ہو تمہاری کیا حیثیت ہے ایڈمنیسٹر جو ہوگا وہ سرکاری آدمی ہوگا وہ عوام کے ٹیکسپیرز کے پیسوں سے آئے گا وہ شہر کراچی کی خدمت کرے گا ہمارے ایڈمنیسٹر آئے گا ہمارے سے کیا مراد ہے وہ ہمیں احساس ہے آج کل آپ کوشش کر رہے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں آپس میں ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں ایمپورڈٹ حکومت جو ہے وہ ان تمام ان لوگوں کو واپس اکھٹا کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے جو شہر کراچی کے اندر گھنڈا گردی بدماشی اور یہاں پہ بھتا خوری ان تمام کاموں میں لگے تو ان سب کو ایک کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ایک ہو جائیں تو تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکیں اور تحریک انصاف کو شکست دے سکیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کیا اپنے پرانے پیر کو بھی اگر آپ لنڈن سے لا کے اپنے ساتھ بٹھا دینا کراچی کے شہریوں نے آجا اب آپ کی اس سیاست کو ایکسپنی کرنا جو پرانے دور گیا آپ کی سیاست ہوتی تھی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں ناکارہ ترین میر کراچی آئے تھے جو کل بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے بھائی آپ آجائیں نا حکومت سے باہر آجائیں اور آپ کیوں آتے ہیں جو آپ کے مزے کرنے والے وزراء ہیں وفاقی ان کو لے کے آئے نا ان کو بٹھائیں پریس کانفرنسز میں ان کو بولیں ایوان میں جا کے تقریر کریں بتائیں کہ مہائدہ پایت نقبیل تک نہیں پہنچا کراچی کے عوام سے زیادتی کی جا رہی ہے آئے فیصل سفزواری مزے لینے کے بجائے بوٹوں میں آکے پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ جو مہائدہ ہوا تھا سگنیٹری کون تھا فیصل سفزواری صاحب آپ تھے سگنیٹری آپ کیوں نہیں آ رہے اس وقت حکومت سفزوار کیونکہ فون کال نہیں آ رہی آپ کی تو عادت ہے پہلے لینڈن سلطہ حسین کا فون کال ریسیف کیا کرتے تھے اپ ڈیٹی ہی رہی کہ فون کال ریسیف کرتے ہیں آپ اسی کی بنیاد پہ تو آپ چل رہے ہیں آپ میں سکت رہی ہیں آپ کے ایک ساتھی ہمیں آف دی ریکارڈ کہہ رہے تھے کہ بھائی جس لائن پر آپ چلنا چاہ رہے ہیں اس لائن پر ہم چلیں نہیں سکتے ہمارے اوپر تو دہشتگردی کے مقدمات ہیں دو گھنٹے میں بھٹھا لیا جائیں گے تو ہمیں معلوم ہے آپ کے معاملات کیا ہیں آپ کی مجبوریاں کیا ہیں جب بھی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں مجبور قومی مومنٹ بن چکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے لاکھوں کی تعداد میں خدا نہ خاصتہ اگر کچھ ہو گیا میں نے کہا نا کہ بار بار میری موم خاک میں کوئی اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ محترمہ پہ پہلے حملہ کیا تھا وہ زد میں عورت ملکی خاطر پھر باہر نکلی اور پھر دوسرا حملہ انہوں نے ایسا کرا کہ اس کی جان لے لی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی خدا نہ خواہ ایسی بات ہو جائے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں پشتائیں کہ یہ کیا ہو گیا لہٰذا اپنی آنکھیں کھول لو سمجھ جاؤ ان کے دو سے تین عرقین کے تو آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھ لیا کس طرح وہ وزیر اعلی سندھ اور بلاول سرداری کے سامنے بات کر رہے تھے انہی میں سے کچھ ہم سے رابطے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس صرف اس کے نہیں بلائے جا رہا کہ بڑی تعداد میں پیپرز پارٹی کے عرقینیں سندھ اسمبلی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے جو سلاب میں تباہ حالی آئی ہے جو بنیاد بنی ہے تباہ حالی کی اس کے اوپر وہ عرقین بات کرنا چاہتے ہیں ورنہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس تین ماہ مسلسل گزرنے کے بعد ایک دن بھی کال نہیں کیا جا رہا یہ خود قبضے کرواتے ہیں پھر قبضے خالی کروانے جاتے ہیں جو لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں جو دوسرے صوبوں میں رہ رہے ہیں وہ زمینیں آپے خریدتے ہیں وہ یہاں پر جاواتے ہیں ان کی زمینوں کے اوپر جو دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں پھر یہاں سے انڈی انکروشمنٹ کو بھیجتے ہیں تو ہو رہا کیا ہے صوبے کے اندر کبھی آپ نے یہ چیزیں سنی کہ صوبے پنجاب میں یہ کچھ ہو رہا ہو چاہے ہماری حکومت تھی یا نہیں تھی کبھی کیپی میں آپ نے سوچا کہ پہلے بھی جب جو دور تھا کہ یہ حالات جو ہیں کیپی کے اندر ہو یہ بلوچستان میں نہیں سنا کبھی کبھی بلوچستان میں نہیں سنا کہ یہ حالات جو ہیں جو علاقے غیر بنے وہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ ڈاکو جو ڈی ایس پی کو مار رہے ہیں ڈاکو ایسو چھو اس کو مار رہے ہیں گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں انٹی ائر کراف گنز ان کے پاس ہیں مطلب یہ کچھے کے علاقے کے اندر اتنے جدید ہتھیار پہنچ کیسے رہے ہیں اٹھائیس دنوں سے اٹھائیس اوپی ڈیز جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں اٹھائیس اوپی ڈیز وہ ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو رسک الاؤنس ہیں وہاں میں دو ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں جو فیمل جو ڈاکٹرز ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے موبائلوں میں پھیکا جا رہا ہے وہ ایک کراچی پریس کلپ کے باہر بیٹے اتجاج کر رہے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دو منسٹر جنہوں نے پالے ہوئے ہیں دو سے تین تین منسٹر جنہوں نے اپنا دھندہ جو ہے وہ سندھ ہاؤز میں بھی چلایا تھا انہوں نے سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا سندھ ہاؤز میں بوریاں لے جانے کا زمین فروشوں کو خریدنے کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں جو مال انہوں نے خرج کیا وہ مال انہوں نے اب ریکور کر رہے ہیں